بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حافظ ہوں گے ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ آسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ساکینیر کی نئے کتاب تجمہ تر قرآن مجید کا آج لیکچر نمبر چھے ہیں آج کے لیکچر میں ہم صورت المائدہ کے شورٹ اور ایم سی پیوز کریں گے مشکی بھی اور اضافی بھی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں تو یہ چینل آپ کے لئے بہت ہی مفید ہونے والا ہے کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ نائت کلاس ٹیند کلاس فرسٹ یر سیکنڈ یر کے تجمہ تک قرآن مجید اور اسلامی اطلاعظمی اور اردو کے لیکچرز اپلوڈ کیے جائیں گے اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کا ضرور سبسکرائب کر لیں اچھا ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ سیکنڈ یر کے کتاب کے اندر کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ انہوں اس میں شورٹ ڈیفرنٹ ہے چند سورٹوں میں ایسا ہے کہ مختلف شورٹ ہیں تو میں نے دونوں کے شورٹ مکس کر دیئے ہیں اور آپ کے لئے انشاءاللہ سہولت ہوگی جس کے بعد جو بھی کتاب ہے اس کو وہ آنسر مل جائے گا چلیں جی پہلے شورٹ یہ ہے سورت المائدہ کی وجہ تصمیع تحریر کریں اس کے آپ پہلے ہیڈنگ بنائیں دیکھیں بورڈ کے اندر آپ نے سوال کا نمبر دینا ہے سوال نہیں لکھنا نمبر دینے کے بعد آپ ہیڈنگ دیں پھر آپ اپنا جواب لکھیں اس کے آپ ہیڈنگ بنائیں وجہ تصمیع اس میں آپ نے دو باتیں لکھنی ہے پہلے نمبر پر آپ نے لکھنا ہے کہ المائدہ کا معنی ہے دسترخان دوسری بات آپ یہ لکھیں کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کے ہماریوں نے نزول معائدہ کا مطالبہ کیا تھا اسی مناسبہ سے اس صورت کا نام صورت المائدہ کیونکہ اس بات کا اس صورت میں تذکرہ ہے نا اس وجہ سے دوسرا چھوڑی ہے صورت المائدہ کی فضیلت میں ایک حدیث ہے مبارکہ کا ترجمہ لکھیں تو آپ پہلے ہیڈنگ دیں صورت کی فضیلت اس میں آپ یہ لکھیں کہ صورت المائدہ ان سات طبیل صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ان سات طبیل صورتوں کے علم کو سیکھ لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا اس کے بعد تیسر شوٹ یہ ہے کہ صورت المائدہ کا مرکزی موضوع تحریر کریں آپ نے سب ہیڈنگ یہ دینی ہے صورت المائدہ کا مرکزی موضوع اس میں آپ میں یہ انصر لکھیں گے کہ صورت المائدہ کا مرکزی موضوع یہودوں نصار کے غلط عقائد کا بیان اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی ترغیب ہے اس کے بعد آپ اگلا سوال دیکھئے صورت المائدہ میں کن جانوروں کا گوش کھانا حرام قرار دیا گیا اس کے آپ سب ہیڈنگ یہ دیں حرام کردہ جانور اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے سب سے پہلے یہ جملہ لکھیں صورت المائدہ میں درزیل جانوروں کا گوش کھانا حرام قرار دیا گیا ہے وہ کون کون سے ہیں پوائنٹ کی شکل میں لکھیں نمبرنگ لگائیں یا بلرز بنائیں وہ آپ کی مر دیا پہلے نمبر پر مردار جانور خنزیر کا گوش اور غیر اللہ کے نام پر زبہ کیا ہوا جانور گلہ گوٹا ہوا جانور کسی دنیندے کا کھایا ہوا جانور ٹھیک ہے جوڑ لگنے یا گر کر مر جانے والا جانور بوتوں کی قربان گاہ پر زبہ کیا جانے والا جانور اگلا شور یہ ہے کہ صورت المائدہ کی روشنی میں تکمیل دین کا تذکرہ اپنے الفاظ میں بیان کریں اس کے آپ ہیڈنگ بنائیں تکمیل دین اس میں آپ یہ لکھیں کہ صورت المائدہ میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے یعنی دین کے تمام ارکان فرائض سنن احکام اور حدود کو بیان کیا گیا ہے اور دین اسلام ہر اعتبار سے مکمل اور قیامت تک کے لئے قابل عمل اور قابل قبول دین ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اگلا سوال یہ دیکھیں سوال ہے سورت المائدہ میں تحارت کے بارے میں کیا فرمایا گیا اس کے آپ ہیڈنگ دیں تحارت کے احکام اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت المائدہ میں تحارت کے یعنی وضو غزل اور دہیمم کے احکام بیان کیا گیا ہے اگلا سوال یہ ہے سورت المائدہ میں مسلمانوں کو کس طرح کے برے عمال سے بچنے کی ترقیب دی گئی ہے تو اس کے آپ ہیڈنگ دیں برے عمال سے بچنے کی ترقیب یہ ہے یہود و نسارہ کے برے عمال سے بچنے کی ترقیب دی گئی ہے اب وہ یہود و نسارہ کے برے عمال کیا ہیں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ یہود و نسارہ نے اللہ سے کی ہوئے اہد کو طورہ کتاب اللہ میں تحریف کی اللہ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی کی اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا سمجھنا یہ بڑے عمال سے مسلمانوں کو بچنے کی ترقیب کی گئی ہے اگلا سوال ہے سورت المائدہ میں قربانی سے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا تو پہلے ہیڈنگ دیں قربانی سے متعلق ارشاد تو سورت المائدہ میں قربانی سے متعلق اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک متقین لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ سورت المائدہ میں ڈاکہ زنی یعنی فساد فی الارض کی کیا سزا بیان کی گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کی سزا ہی ہے کہ سورت المائدہ میں ڈاکہ زنی کی یہ سزا بیان کی گئی ہے کہ ڈاکوں کو قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کار دیا جائے یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے اگلا سوال یہ ہے کہ سورت المائدہ میں چوری کی کیا سزا بیان کی گئی ہے تو سمپل جواب ہے پہلے تو آپ ہیڈنگ دے چوری کی سزا اور اس میں آپ نے یہ جواب لکھنا ہے کہ سورت المائدہ میں چوری کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص چوری کرے اس کے ہاتھ کٹ دیے دیں اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ سورت المائدہ میں مذکور خوشی اور رزق میں برکت کی دعا کا ترجمہ تحریر کریں تو آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس کتاب ہے وہ کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے خان یعنی کہ دستر خان اتار دے جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے خوشی کا موقع بن جے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جے اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق دینے والا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ام سیگوز کی طرف پہلے ام سیگوز یہ ہے کہ سورت المائدہ سورت ہے کونسی سورت ہے مدینی سورت ہے اس کی صحیح اپشن یہ ہے سورت المائدہ قرآن مجید کی سورت ہے ترطیب کے مطابق کونسی سورت ہے پانچویں سورت ہے سورت المائدہ شروع ہوتی ہے چھٹے پارے سے شروع ہوتی ہے یہ درست جواب ہے اس کا سورت المائدہ کی آیاد ہیں تو اس کا درست جواب ہے ایک سو بیس سورت المائدہ کے رکو ہیں سولہ رکو ہیں یہ درست جواب ہے اچھا اگلہ ام سیگوز یہ ہے کہ المائدہ کا معنی ہے دستر خان آسمان سے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا گیا کس سے کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا سورت المائدہ کا دوسرا نام ہے تو اس کا درست جواب ہے الوقود الوقود کے معنی ہے تو اس کا درست جواب ہے وعدہ اور معایدہ اگلے امسی کو دیئے ہے اصبت تیوال میں شامل ہے تو اس کے اپشن نہ توجہ سے دیکھیا گا کیونکہ سورت النساء بھی اصبت تیوال میں شامل ہے اور وہ آپ کے سلیبس میں بھی ہے سورت المائدہ بھی اصبت تیوال میں شامل ہے وہ بھی آپ کے سلیبس میں ہے تو دیکھیں ان میں سے ایک سورت کا نام ہوگا یعنی کہ اصبت تیوال سات بھی سورتیں ہیں تو ان میں سے ایک سورت کا نام ہوگا چار اپشن میں سے ٹھیک ہو گیا نا بات سمجھ رہے ہیں آپ امید ہے اچھا جی سورت المائدہ یہ درست جواب ہو گیا یہاں پر آگے ہیں سورت المائدہ کے آغاز میں اللہ نے تاقید فرمائی ہے کس چیز کی تاقید فرمائی ہے افائے اہد کی یعنی کہ وعدہ پورا کرنے کی تلقین فرمائی ہے تکمیل دین اور اتمام نعمت کا ذکر ہے کس صورت میں سورت المائدہ میں یہ درست جواب ہے اگلہ امسی قضی ہے اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے کن لوگوں کی متقین کی اگلہ امسی قضی ہے قیامت تک کے لیے قابل عمل شریعت ہے کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہے یہاں تک آپ کو امسی قضی اور شورٹ کلیر ہو گیا ہوں گے بات سمجھ میں آگے ہو گیا اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور دیئے گئے نمبر پر میسیج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا انشاءاللہ ان کریم ملاقات ہوگی تب تک کے لیے حافظ آپ کو اجازت دیں السلام علیکم